بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ حمد صرف اس باری تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں جو مالک یوم جزا ہے اور عقلوں کی رسائی سے بہت دور ہے اور پوشیدہ سے پوشیدہ راز بھی اس سے پوشیدہ نہیں مظلوموں کا انتقام لینے والے اور سابروں کو عجر عظیم دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق کسی سائل کو کبھی محروم نہ کرو مفلسوں اور حاجت مندوں کی مدد کرو اس طرح کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے اللہ چونکہ نیکی کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے اس لئے اللہ کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کا ہمیشہ خیار رکھو اور ان کے کام آؤ علم اکل کا رہنما ہوتا ہے اور اکل علم کی ترجمان ہوتی ہے اور یہ اپنے ذہن نشین کر لو کہ علم ایک بہترین محافظ ہے جان لو کہ زندگی گزارنے والے لمحات تمہاری زندگی کو کم کر رہے ہیں عالی درجے کا فیاض وہ ہے جو ایسے بندے سے حسن سلوک سے پیش آئے جن سے اسے کوئی بلائی کی امید نہ ہو جو بندہ رات کے کچھ حصے کو علم حاصل کرنے میں گزارتا ہے میری رائے کے مطابق وہ ساری رات جاگنے یعنی شب بیداری سے بہتر ہیں اپنے اور اپنے خاندان کی تندرستی کی حفاظت سونے اور موتی کے برابر ہے جس نے اپنے حاکم کو ظلیل کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی صرف قلب و جسم سے کعبہ کا تواف نہ کرو کیونکہ عارف تو وہ ہوتا ہے جس کا دل عرش اور حرمین کے گرد گومتا رہتا ہے عورت کو پانا ہے تو اس کی کمزوری کو پکڑو گوری رنگت والی عورت کی کمزوری دولت ہے سامولی رنگت والی عورت کی کمزوری تعریف ہے جبکہ کالی رنگت والی عورت کی کمزوری محبت ہوتی ہے بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل کاڑتا ہے جو اپنے دماغ پر قابو رکھ لیتا ہے وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی حمت رکھتا ہے جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ